موسیقی السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں امزہ آسم اور آپ دیکھ رہے ہیں شیف ٹونٹی وان ہمیشہ کی طرح یعنی کہ پیر سے جمرات ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں چھے سے ساتھ اور آپ کے اس چھے کے ساتھ کا جو ٹائم ہمارا ہوتا ہے وہ اس لئے بہت زیادہ خاص ہوتا ہے ایک تو یہ شو لائیو اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس پہ مزیدار ریسپیز آپ کے لئے لے کر آتے ہیں جس کا فیڈبیک آپ ہمیں ہمارے تینوں پیج یعنی کہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے اوفیشل کے ٹونٹی وان کا ہمارا جو یوٹیوب کا جو اوفیشل پیج ہے جس پہ ریسپیز ہم ویدن تھری ٹو فور آرز اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی ہمارے ریسپیز کے جو ہماری ویڈیوز ہیں پھر اس کے بعد اس میں کومنٹ آ جاتے ہیں پھر لائک سا رہے ہوتے ہیں تو چیزیں ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارا شو کتنا اچھا جا رہا ہے تو آپ کا تہے دل سے ہمیشہ کی جرہ سب سے پہلے بہت شکریہ اچھا جی سب سے پہلے شو کے سٹارٹ میں ہم کوئی نہ کوئی ایک ہیلڈی بات یعنی کہ کوئی ایسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں یا بتاتے ہیں جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے آج ہم بات کریں گے امبلی کے اوپا جس کو ہم انگریزی میں ٹیمیرینڈ کہتے ہیں اس میں ویٹیمن کے 3 ہوتا ہے آئرن ہوتا ہے پوٹیشم ہوتا ہے مگنیشم ہوتا ہے اس میں انٹی انفلمیشن پائے جاتے ہیں یعنی کہ آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں اگر ہم دیکھیں LDL ایک اپنے کولیسٹرول کا ایشو ہوتا ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے ہم اس چیز کو آگے کنٹینیو کریں گے اور آر بتائیں گے آپ کو امبلی کے فائدے لیکن آج جیسے کہ ہم نے سوچا کہ ہمارا تھرزڈے ایک دن ہے تو تھرزڈے کی دن ہمارے پاس ایک ریکویسٹ آئی تھی تھرہ ہمارے کال کے تھرہ اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے شو میں شامل ہونے کا بہت آسان طریقہ ہے لیکن آج جو ہمارے شیف ہمارے جو شو میں جو ہاتون یعنی کہ ہاتون بہت I think بڑا ورد ہے شیف would be ایک ماسوم سی ایک لڑکی آئی ہے انمول خالد ان کا نام ہے اور انہوں نے ایک بہت مزے کی spicy رسیپی ہمارے لئے بنایا ہے جو کہ top trending جیسے پچھلی ہمارے شوز میں ہم نے بنائی تھی تو آپ نے رسیپی کو کنٹینو کرتے ہیں ان کو بہت ملکم کرتے ہیں سلام علیکم منمول خالد کیسی ہاں سو سوری آپ کا انترو میں بڑا سمپل سا اور بہت میں نے کہا چلیں آپ ہی اپنے انترو کریں انتر بہت بہتر جو میں میں کلری آٹس کے سٹوڈنٹ ہوں میں نے اپنا ڈیپنوما کمپلیٹ کیا ہے اور اس لیے میرے لگ سکتا ہے نہیں نہیں لگ سکتا ہے بہت تینکیو سو مچ فور ریچنگ اس آپ نے ہمیں کال کیا اور شو میں شامل ہوئی اور ہمارے دیکھنے والے ویوز کو بھی بہت آسان تاریقہ بتاتے کہ آپ ہمارے شامل ہو سکتے ہیں سکرین پر آتے نمبر پر کال کر کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں خود ریچ آؤٹ کر کے میرے افیشل انسٹاگرام پیج شیف حمزا آزم اور ہمارے ادھر ہندلز تو جی آنور خالد آج آپ ہمیں کونسی رسیپی برانا سکھائیں گی یہ ہے سپائیسی پاپ چکن سپائیسی پاپ چکن ہم کونکار ڈالیں گے اوکے کالی مچ کالی مچ پیسی کالی مچ چکن کتنا ہے پہلی یہ ریشو بتا آتے آپ کی half کجی ہم کونکار ڈالیں گے اوکے کم در بار پوز پیبلی 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 دالیں گے ڈالیں گے پیبلی پیبلی سرائی تو یہ آپ کی بیسیق میرینیشن اگر فیل حال چلتے ہیں چھوٹے سے کمیشنل بریک پہ اور اپنی ریسپی کنٹینو کرتے ہیں تل دن کی پوچھنگ شیف ٹونٹی ون موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہم آگئے ہیں ریسپی انمول خالد ہماری جو آج شیف آئی ہے وہ بہت مزے کی ریسپی بنا رہی ہیں لیکن ہم چھوٹے سے کمیشنل بریک پہ چلے گئے تھے تو انمول آپ نے مرینیشن شروع کر دی تو آپ اس کو مکس کرتی رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں انگریڈینٹس بتا دیں دوبارہ سے جو بیوز ہمیں دیکھ رہے ہیں مرینیشن کے لیے میں نے ایک کپ کون فلاور لیا ہے اور ایک چوتھائی ٹیبل سپون پیسیوی کالی میرش لیا ہے چین ٹیبل سپون پیسیوی کالی میرش لیا ہے چین ٹیبل سے رہے ہیں wouldn't we like to do with the juice تو یہ انگریہ کا شروع کر دی ہے کے لاغ کٹی سے ملومت کی پھتے ہیں پھینک رہ کھٹا ہے دوسری دنڈی 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 ویدی کچھ نہیں چلیگا یہ کیونی جو ٹپ ہے اس جو ٹپ ہے اسی سے آپ کو چلا ٹپ ہے اسی کو ایکل کرنا ہوتا ہے آجا یہ چلیگا اور اسی سے آپ چیزے پک کر کے پودر سا ہاتھ فجل ہو رہا ہے بہت دن ہو گئے سوشی نہیں کھائے پیجا یہ اسی طرح کرتے ہیں تینکیو سومچ آپ چوب سکر کر رہے ہیں تو یہ ساتھ ہو رہا ہے اچھا آپ نے بتا رہا تھا اس کے ساتھ ہمیں ایک ساوس بنا گئے تو آپ کو بتائیں کہ جو میں لے آتا ہوں تو آپ ہمیں بتا دیں کہ اپنے ساوس میں دالا کیا کیا ہے آپ اس کو ادھر رکھیں دو کھر 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 ادھر رکھیں ڈھنکیو میں آپ کو ایک اب اس کی طرح ساوس دال دیں بلکہ یہاں اسکلیٹ کا چمچ ہے آپ کو اسٹمان کریں سای اور ہمیں ویوز کو بتا دیں کہ اپنے ساوس میں کیا دالا ادھر تیل گرم ہو رہا ہے جس پہ ہمارے کرسپی چکن تلنا شروع ہو جائے اس کو آپ ہیٹ بتا دیں کتنی ہیٹ دالی ہوگی یہاں میں یہ میڈیم ہیٹ کے اوپر پاکے گا لیکن جب اوئل پوری دانا اپنی ہیٹ لے لے گھرم ہو جائے اس کے بارے اچھا میڈیم ہیٹ کے اوپر آپ کو اس کو بنانا ہے اچھا یہ اچھا یہ چکن کا جو ہمارا سائز ہے وہ کتنا ہونا چاہیے منم سمپل کیوب کٹ کیوب کٹ ہونا چاہیے یہ یاد رکھے گا چیز کا بونلیس کیوپ کٹ ہونا چاہیے یہ ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ اچھا آپ جو ہم نے بریک میں جلدی سے ٹائم بچانے کے لیے کیونکہ ٹائم کا تھوڑا اکرہتا ہے اور آپ ہمیں بتاتے رہے کہ آپ نے سوس میں کیا کیا انگریڈیانس آدھے جی سوس بنانے کے لیے میں نے ہنڈر ایمل یعنی فور کپس پل بھر کے پانی دیا تھا پانی کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے اندر 3 table spoon یا 4 table spoon ketchup ایٹ کی تھی کے ساتھ کے ساتھ میں نے اس کے اندر 3 table spoon کے قریب شوگر ایٹ کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر بھی white vinegar plus soya sauce پڑا ہے دولوں کی قانٹیٹی سیم ہے 3 table spoon یعنی 3-3 والا ریش ہوگا ہے اچھا انمول آپ کیا کچھ ایسا ایسا کہ آپ ہمارے شو میں آئی ہیں اور آپ یہ ریشپی بنا رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ کوئی اپنا کوئی اپنا کوئی official page چلاتی ہے جب ہمارے شوید اور میرات اس کے اندر اپنا کوئی ایسا کہ آپ نے کچھنے کے پاس ایسا کہا ہوں پانی پاسنل بزنس کے لئے خریف کیا ہے اس کے اندر سیVRی آئٹم و لس ویکنگ دونوں ایجا ہے اچھا جوڈ تو یہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ آپ اپنا ایک اپنا بزنس تھوڑا سا boards اسے ہم انترانوشب بھیجزوآشب سے کہتے ہیں یہ بھی بتائیں ہمارے ویوز کو میں نے بیسکلی دوزار چودہ سے لے کے دوزار سولہ کے درمیان میں پور پانڈا کے ذریعے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا لیکن بیس میں اپنی اسٹریری کو کمدریٹ کرنے کے لئے میں نے اس کو پھر دروپ کر دیا تھا ابھی میں نے اپنا کلنری آرچ کا ڈیپلومہ کمدریٹ کرنے کے بعد اپنے اسی بزنس کو دوبارہ دنیو کیا ہے جس کے لئے میں نے یہ پیش پیر کیا تو ابھی بیسکلی اس میں آرڈر وغیرہ نہیں آئے لیکن آرڈر وغیرہ لینے کے لئے اس کا موبائل نمبر وغیرہ اس میں آئے لیکن آپ کا انسٹا ہینڈل ہے یہ کیا ہے وہ ہمارے ویوز کو آپ بتا دیں اگر وہ آپ سے کونٹیک کرنا چاہیں دوبارہ سے آپ اپنا انسٹا ہینڈل بتا دیں ہمارے ویوز کو انسٹرگام پیج کا نام ہے انمولٹریٹس سیم نام سے ہی فیس بک کا پیج پیج سیم نام سے ہی آپ کا یہ ہے مجھے بتائیں وہ کونسی چیز ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی خاتون کوئی لڑکی ہے کوئی بھی اپنے گھر پر اپنا ایک بیزنس ستابلش کرنا چاہتی وہ کونسی دو چار امپورٹن چیز ہے جس سے وہ اپنا بیزنس ستابلش کر سکتی ہے بیسکلی اگر آپ کا اپنے مائن کے اندر گول یا فوکس جو بھی ہو آپ کا وہ کیلئے ہو تو آپ جو بھی پاعت چوز کرو گے وہ آپ اپ ایزیلی چاہتی ہے کیونکہ وہ بھی ایک طرح ٹاستی ہوتی ہے جس سے کمکلیٹ کرنا آسان میں ہوتا ہاں یہ تو ہے اس کا وہ تو میں نے کہا چلیں چاپسک سے ہی بہنے بہت ساری اس نے دیکھ رہا ہے کہ وہ چاپسک سے ہی اس کو فرائی کر رہو ہوتے ہیں اچھے یہ ریسیپی آپ کی نما میں کیوں آئی مجھے یہ بتائیں انبول کیونکہ مجھے چینیز کانے کا موڈ ہو رہا تھا اچھا مجھے چینیز کانے کا موڈ ہو رہا تھا تو آپ نے کہا چلیں آج ہی ریسیپی بناتے ہیں اچھا اس کو کتنا اور ٹائم لگے گا مجھے بتائیں یہ تقریباً سب ہمارے پاس ریڈی ہو تو 20-25 منٹ کے اندر یہ کمپریٹلی ریڈی ہو جاتے گی اچھے یعنی کس کا 20-25 منٹ کے اندر یہ ریسیپی ریڈی ہو جائے گی اچھے یہ ہو رہا ہے ساوس کی ریسیپی ہمیں دوبارہ بتاتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ تھوڑی دیر میں ہمارے پاس ریسیپی کارڈ بھی on screen رہنا شروع جائے گا ساوس کے لیے میں نے 4 cup water لیا تھا water کے اندر 3 tablespoon 4 tablespoon ketchup add ki thi ketchup کے ساتھ سال اس کے اندر شوگر add ki دو کھانے کے چمچ دو کھانے کے چمچ اور اس کے سال سیم ریشو کے اوپر 3 tablespoon right vinegar اور 3 tablespoon soy sauce اس کو add کرنے کے بارد اس کو اس کا boiling point تک کوک کیا تھا ابھی اس کے اندر کون فلاور کچھ بھی نہیں ڈالا وہ جب ہمارے چکن پاپس رید ہو جائیں گے اس کے اندر کنسسٹنسی آپ گاری کر دیں گے اس کو ہم ایزا گریہ ہی کھاتے ہیں یا اس کے لیے ہمیں ساتھ بھی کچھ اور چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں یہ ہم دونوں طرح کھا سکتے ہیں اگر ہم رائس کے ساتھ کھانا چاہیں تو ہم تھوڑی سی گریہ اس کے اندر رکھیں گے اور اگر اپنے چاپسٹک سے پیار کریں گے تو یہ اپنے چاپری لئے اگر اس کے اندر رسیپی جانتے ہیں بھی طرح من ساتھ کا طرح کی طرح کی طرح کی طالح ساتھ سیخ مستعد ہیں چکے طرح کی طرف کچھ رہد کریں گے ناستی طرح کی طرح جو صداح جیدی رہنگ کچھ رہنگ پیار کریں گے پیار کریں گے بھی طرح کی طرح کی طرف آ سے پوس سا بنا ہےے کے بعد وہ پوس پوس لے گیرے ویسے پر بناتے ہیں ورس سے آپ کی پوری گریوی کررہے ہوگا گریوی کر میکنوں کے بعد وہ پوس اس کے بعد گریوی کریے ہو جائیں گے اور پوس آنے کے بعد وہ آپ کی گریوی کی طرح کی دیا ہو جائیں گے لیکن وہ تھائی گریوی کہلہ گی کیونکہ وہ تھائائی لی کھانا مناتے ہیں یہ یہ ہے اچھا تو یہ ہمارا قشن بنا رہا ہے تھوڑا سا ٹائم لے رائے اچھا اس کو آپ مجھے بتائیں اگر ہمارے ویوز جن کے پاس تھوڑا ان کو لگے کہ جلدی نہیں بنانا اور ان کے پاس ٹائم میں تو اس کو کتنی دیر تک میرینیٹ کرنا ہے یہ بتا ہے ہمارے ویوز کو اگر ہمیں جلدی نہیں بنانا تو تقریبا ہم اس کو ڈیل گھنٹہ میرینیٹ کر کے رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اور اگر ہمیں جلدی بنانا ہے تو ہم اس کو ٹائنٹی منٹس کے اندر جلدی رکھنا ہے اچھا اس کی کلر کیسا آنا چاہیے جب ہم اس کو ڈھالیں گولڈن براؤن نا چاہیے ایک پیس آگیا ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے اس کو اچھا تو یہ ہو رہا ہے اچھا انڈ بھی آپ نے رکھے وہ انڈے کس لی آئے ہیں ہم نے اسی کی میرینیشن کے اندر انڈ بھی دالا ہے اچھا ہم نے اسی کی میرینیشن کے اندر انڈ بھی دالا ہے اچھا آپ دوبارہ سے بتا دیں آپ نے انڈا شامل کیا ہے کون فلاورا ہے کون فلاور کون فلاورا ہے کون فلاور دال دیا اس کے علاوہ کالی میچ سافی سرکا پھر اس کے بعد سویا sauce and then salt and that's it اور بسی بھی دالا ہے اچھا یہ آپ نے بڑے خوبصورت سے کیا ہم نے جو لین میں کیوب کٹنگ میں آپ نے اپنے کے پسکم اور سپرین این کھا آیا رکھا ہے مرموال والا رائد این جیسے کھاتے ہیں وہ رکھا ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے کاس کی اندر دالنایا ہے ہاں اس کو کیونکہ ہم نے ساوچ کو پری ہیٹ کرنا تھا ملدب ری ہیٹ کرنا تھا اس کو ٹھیک ہے یعنی تو بارہ سے پکانا تھا تو اس وجہ سے ہم نے اسے اب یہ بائلنگ پوائنٹ پہ کٹ گیا ہم اپنا دوسرا فرائنگ پین لیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑی سی در اپنے سایت کریں گے ٹھیک ہے میں آپ کی ہلپ کر دیتا ہوں اچھا یہ فرائن پین اس پہ آپ ساوٹے کریں گے جی اس کے اندر ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے ٹھیک ہے ایک منتما آپ کو آئل کی ہلپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے 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 کم ہی استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم ہم یہ ویڈیٹیبل اس کے اندر فاوتے کریں گے ویڈیٹیبل ہمارے پاس کتنی ریشو بتا سکتی ہیں یہ میں نے دولی تھی میڈیم سائز کی دو میڈیم سائز کی شملا مرچ ہے اور ساتھی ساں ایک میڈیم سائز کی پیاد اچھا جی یہ دال ہلکا سا پین گرم ہو رہا ہے مور سا یہ تائم لے رہا ہے کرسپی چکن ہمارے اور موسٹ ہمارے دالیں گے ہمارے دالیں گے یہ ہمارے دالیں گے یہ چلا گیا گالک گالک بھی دالیں گے اچھا یہ گالک چلا گیا اور یہ پھر ساوچ کے ساتھ مرز ہو جائے گا لیکن ابھی تک ہم نے کون فلاڈ نہیں دال ہے کون فلاڈ جب ہم چکن پاکس ہمارے دی ہو جائیں گے چکن پاکس جب ہمیں صاوص کے اندر ایٹ کریں گے تب صاوص کو گارا کرنے کے لئے ڈالیں گے صاوص کو گارا کرنے کے لئے ڈالیں گے ریسیپی آلموست ہماری گو تھو کر رہی ہے اچھا چھا ہماری خوشبو آرہی ہے ہماری خرسپی چکن کی ساتھی ساتھ ہماری وجیتابل ساوتے ہو رہی ہے ساتھ ہم ساتھ ہماری ہے اور ساتھ ہماری ہے موسیقی السلام علیکم ناظرین واپس آگئے ہیں بریک پہ جاتے وقت ہم نے مچھدار سی ہماری جو ہماری خرسپی چکن ہے ٹھیک ہے نا صحیح بتا رہا ہوں میں اس کی جو آپ نے گریوی جو ہے وہ آلموست سیٹ کر دی ہے سارے آپ نے کانڈیمنٹس یعنی کہ جتنے اس کے اندر سوسز جانی تھی وہ آپ نے بتا دی تھی لیکن ہم دوبارہ ریکیاب لے لیں گے اور ہماری ویجیٹیبل جو تھی جس میں ہم نے شملا میرچ اور پیاز جو تھی اس کو تھوڑا سا سٹر کر لیا لسن دال کے اور تیل پہ اور ہماری خرسپی چکن ہے یہ آلیڈی ساتھ پہ بنتی جا رہی ہے تھوڑا سا بیچ ہم نے بنا دیا اچھا انمور آپ ریسپی کو ایک بار دوبارہ سا ریکیاب کر دیں تاکہ ہمارے ویجیر سے کوئی چیز مس ہو گئی تو ان کو یاد لکھ لینے اور ڈاؤن کر لیں سایسی پاک چکن کے سوس بنانے کے لیے میں نے چار کب پانی دیا تھا چار کب پانی کے ساتھ اس کے اندر دو ٹیبل سپون چینی دالی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ دیتی تھی کہ مادرہ جی continue کریں دو ٹیبل سپون چینی دالی تھی اس میں تین ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون کے قریب کچپ ڈالی تھی اس کو تھوڑا سا سویٹ فلیور دینے کے لیے ساتھ ہی ساتھ اس میں سیم ریشو کے اوپر وائٹ وینگر بلس سویا سوس پڑھا گا اور ہماری مارینیشن چکن کی جو تھی وہ بھی بتا دے دوبارہ چکن کی مارینیشن کے لیے میں نے ایک کپ کون فلاور لیا تھا کون فلاور کے ساتھ ساتھ وائٹ وینگر لیا تھا سویا سوس لیا تھا دونوں سیم ریشو میں یہ بھی 3-3 ٹیبل سپون ہے بلس اس کے اندر 1.5 ٹیبل سپون کے قریب یا جیسے آپ حضر زائی کا نمک ڈالا چاہے اور ساتھ میں ایک چوتھائی چمچ سب کو ڈال کے پھر اس طرح مرینیٹ کیا تھا اس طرح مرینیٹ ہوئی بھی اور پھر اس کو فرائی کر لیا ساتھ ہماری سکین پر ریسپی کارڈ بھی آرہ یہ ہماری چکن جو ہے یہ بھی ریڈی ہوگی اچھا بہت زیادہ لوگ کے زیادہ لوگ کو دکھا ہے کہ جیسی وہ ہماری ٹیمپورا میکس ہی ہے نا ایک طریقے سے ہمارے کارڈ فلاہر انڈا اور اپنے وینگریٹ اور جو چیزیں دال کے ہمارے سپائسے دال کے اس کو فوراں کیا زیادہ لوگیاں کرتے ہیں فوراں فوراں دال رہے ہیں ریسپی کارڈ بھی آرہا پلیز اس کو دیکھ سکتے ہیں آن سکین اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہمارا ریڈی ہے اور میں اس کو تل دیتا ہوں سائٹ پہ جب تک وہ ہو رہا ہے آپ ہمیں ہماری جو ٹائم ہو رہا ہے ہم پلیٹنگ کے اوپڑ بھی چلے جاتے ہیں لیکن یہ اتنے مزے کی کرسپی چکن جو ہے نا اس کو میں ادھر بیچ میں تلنا شروع کر دیتا ہوں آپ جب تک ریسپی کو وائند اپ کر سکتے ہیں آپ کیا کر رہی ہیں اس میں سلاری آٹ کر رہی ہیں نہیں ابھی نہیں اس میں جب ہم ہم چکن پاپس آٹ کر لیں اس کے بات پھر سوس کو مزید ڈھاڑا کرنے کے لیے اس کے اندر کون فلاور اور پانی سے میں نے یہ جو نکسٹر بناتے ہیں یہ جس کو ہم سلاری میرا بہت میں بہت شوق سے مجھے کسی بچیز کو تھکنگ کرنا ہوتا میں سلاری بنا کر اس کو سلاری کہہ رہا ہوتا ہوں تو مجھے بہت نام بڑا مزے کا لگتا ہے اگر کوئی برینڈ میں نے کیا تو اس کا نام سلاری ضرور رکھوں گا اچھا تو آپ نے اس کو گرم کر لیا ہے ہم یہ والا جو چکن ہم نے ریڈی کر لیا ہے جس کو میرے موہ میں لالچ آ رہی ہے ایک پیس میں انجوائی کرتا ہوں آپ اس کو سوس کو گاڑی کرنا شروع کر دے ٹھیک ہے اور جو بچا ہوا بیچ ہے پاپ چکن کا وہ میں تل رہا ہوں ساتھی ساتھ اچھا تھوڑا سا آپ اس کو ہیٹ ہمارا اور ہماری ساوتے ویجیٹیبلز کو اچھا تھا اچھا ہمارے ویوز کو دبارہ بتا دیں کہ اگر اس کو انجوائی کرنا ہو ہم اس کو کس کے ساتھ کھا ساتھ ہم اس کو کس کے ساتھ کھا ساتھ اگر ہم پرین وائی رائز کے ساتھ کھا رہا ہے یا فرائیڈ رائز بنا سای بنا چاہیں اچھا کل میں نے ریسیپی میں کیا کیا تا سپل گارلک سپریگ این اور تھوڑا سا مینے گارلک سپریگ آنین اور نمک دال اور تھوڑا سٹر کر لیا زیادہ پورا ہم نے ہندے وندے دال کے نہیں کیا تھا تو بڑا مزے کی ریسیپی تھی اور وہ ریسیپی بھی ہمارے کی ٹوئنٹی ون کے اوپیشل پیج پر اپلوڈ ہو گئی ہے آپ ضرور جا کے ریسیپی دیکھ سکتے ہیں اور ہمیشے کی طرح مجھے آپ کی فیڈبیک اس پر بھی انتظار رائے گا سٹ یہاں 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 اچھا انمول مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس طریقے سے جیسے کہ آپ یہ ریسیپی ہمارے ساتھ بنا رہے ہیں گھر میں بھی اتنی توجہوں سے بنا رہی ہوتی کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے بھی پوچھتے کہ آپ گھر پہ بھی کھانا بنا رہے ہوتے ہیں میں تو بہت موڈی ہوں آپ کا کیا ہے کہ آپ بھی اپنا ایفرٹ ڈالتی ہیں کہ مجھے کھانا بانانے میں اور کھانا کھانے میں بڑا مزا آتا ہے اس لئے میں اس لئے میں اس کو کوک کر دے اچھا یہ ہیٹ ہماری کوک دے اب آپ اس میں سلری ایڈی کر دے سلری ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد یہ تھک ہو جائے گا اور سب سے اچھی بات یہ کہ آپ ساوٹے کریں تو اسے ساوٹے مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اویل دالیں اور اس کے بعد اپنی ویجیٹیبلز جو بھی ہے اس کو ہلکا سا صرف ٹوس کرنے آپ کو یعنی کہ چلانا ہے اور آپ کی ریسیپی اب میں اس کو اس طرف کر دیتا ہوں کوئی بسل کے بات نہیں اس کا فلیم کا تھوڑا ایشو ہو رہا ہوگا اچھا تو آپ اس کو اس طرف کر دیں بی کیفول اچھا تو یہ آپ بھی خیال رکھتی ہیں کہ یہ کر رہی ہیں کہ نہیں آپ مجھے یہ بتائیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ جب گھر پہ کھانے پکاتی ہیں تو اس میں آپ کا کتنا انپوٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو آپ نے بتایا کہ آپ میرا 100% انپوٹ ہوتا ہے میرا 100% انپوٹ ہوتا ہے تقریبا میرا total focus اس کام پہ ہوتا ہے جب مجھے کھانا بنانا ہوتا ہے کہ کھانے میں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اور کیا چیز کس پنا ہے تاکہ کوئی غلطی نہیں ہو اور ساتھ میں وہ اسی انجوائیمنٹ کے ساتھ بنے جو مو مجھے آکے وہ فیل دے گا گھر پہ آپ کے چھوٹے کوئی کازن نیفیونیز وغیرہ وہ ان کو بھی انوکو بھی انوکو بھی ٹائم پہ بھی وہ صرف چھوٹا بہوتا ہے ابھی صحیح بچے بھی بچے بھی کھانے کو دیکھ کے اوکے اینیوی ہم اپنی ریسیپی کو ریپ اپ کرتے ہیں یہ ریڈی ہی ہو چکا ہے آپ مجھے آپ بول دیدیں تاکہ ہم سرونگ کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں تو آپ نے خوبصوری چاپچک بھی رکھتی ہی ہماری ریسیپی جو کہ مزیدار آپ پھر سے دوبارہ ہماری ریسیپی اب تو آہی رائے آپ ہمیں بتاتی بھی رہے اس کے اندر میں نے چکن کی مرینیشن کے لیے چکن کی مرینیشن کے لیے ایک کب کون فلاور میں پسی بھی لال مرچ نمک سویہ سوس اور وینیگر کو ایٹ کیا تھا ساتھی ساتھ ایک ایک پھول ایٹ کیا تھا ریسیپی کارٹ کے اندر میجرمنٹس لکھی بھی ہوں گی تو اس لیے وہ ساتھی ساتھ چلتی رہیں گی اور اس کو مرینیٹ کر کے پھر میں نے ٹوائنٹی مینٹس کے لیے مرینیشن پر رکھا تھا کیونکہ مجھے مرینیشن پر رکھا تھا تو اس لیے میں نے ٹوائنٹی مینٹس کے لیے رکھا ہوں اس کو ٹوائنٹی مینٹس کے لیے مرینیشن پر رکھا ہوں اس کو ٹوائنٹس کے لیے تاکہ وہ اچھا سا صاف اور جوسی سا ایک فلیور آجائے جی اور یہاں جی اور اسید بھائی لالا بھائی مجھے بتائیں کیامرے کا بلکل ٹھیک ہے ہمارے شو کبھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہماری پوری ٹیم کے ساتھ جس پر ہمارے پروڈیسر صاحب ہوتے ہیں اومیر صاحب پھر ہمارے پاس فیصل بھائی ہوتے ہیں جو مجھے لیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم سب کو لیٹ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ جس ساتھ ہمارے کیامرے میں میک اپ ڈپارٹمنٹ سے لوگ ہر چیز کی انبولمنٹ ہوتی تب ہی ہم آپ کو اس طریقے سے بہترین شو دکھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ ایک ٹیم ایفرٹ بہت ضروری ہوتی ہے تو جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کی ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے کال کیا اور شو میں شامل ہوئی آپ ہمارے بیوز کو کوئی میسیج دینا چاہیں آپ کی طرف آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ کے چینل نے مجھے اپرچنیٹی تھی کہ میں آج یہاں کے اپنی ایک ریسپی کو پریزن کر سکو ساتھ ہی ساتھ موٹیویشن کے لیان سے اگر آپ کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے آپ خواب دیکھنا نہیں چھوڑے اگر آپ خواب دیکھنا چھوڑ دیں گے تو خواب پورے کرنے کی ہمت آپ کبھی بھی نہیں پائیں گے تو اس لیے خواب بھی دیکھیں جتنے زیادہ آپ خواب دیکھوں گے اتنا زیادہ آپ اس خواب کو پورا کرنے کا کام کر سکتے ہیں I think کھولی آنک سے خواب دیکھنا زیادہ کامیاب ہوتا ہے تو ضرور کھولی آنک سے خواب دیکھیں اور انتظار کریں ہم آپ سے پھر اگلے ہفتے پیر سے جمبرات آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن ایک مجھے دار ریسپی اور ایک مجھے دار ہم اپنے گیسٹی یعنی جو بھی ہم ان کو فیوجن آؤٹ کریں گے ہم ان کو ملائیں گے آپ کے ساتھ اور آپ بھی اس شو میں شامل ہو سکتے ہیں انمول کی طرح سمپل طریقہ یہ کہ ہمارے آنسکری نمبر پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کال کرنے کے بعد سمپل ہمارے ڈی او پی شاہب جو بھی کال اٹھائیں گے آپ ان سے بتا دیجئے گا کہ بھائی ہم شو میں آنا چاہتے ہیں اور ہم ایک ریسے بھی کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو ریسپونس بیک کر سکتے ہیں میرے اوپسیل انسٹاگرام ہینڈل پہ جس کا نام ہے شیف حمزہ آزین آپ مجھے مجھے میسج کر سکتے ہیں اس دعا کے ساتھ آپ سے پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے دعا کی درفاز بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بارہ بی لبل بھی آرہا ہے تو ہم ایک سپیشل ٹرانسیشن بھی آپ کے لئے ضرور لائیں گے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک دیجئے گا فیلحال کے لئے میری طرف سے اور شیف انمول کی طرف سے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی